رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان محمد سویل یونس صاحب جو کہ نیو ہرائزن کیئر سنٹر کے صدر بھی ہیں ان کو بھی ہم اپنی اس پرگام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج اس حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ پاک نے لوگوں کو جسارت دیتا ہے لوگوں کو حمد دیتا ہے کہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور باٹتے ہیں اور خوب باٹتے ہیں اور جی بھر کے باٹنے سے بڑا پرسکون ہو جاتے تو ایک بات آپ کی نظر کرنا چاہوں گا اور پھر اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی تو اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی جب پہاڑوں کو دیکھا تو فرشتوں نے اللہ سے یہ فرمایا کہ یا اللہ اس سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو اللہ نے لوہے کو پیدا کیا جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے تو جب لوہے کو دیکھا تو فرشتوں نے اللہ سے یہ فرمایا کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو اللہ نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو پگلا دیتی ہے جب آگ کو دیکھا تو فرشتوں نے تو اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو اللہ نے پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بجا دیتی ہے تو پھر اس کے بعد پانی کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو اللہ نے پانی کے بعد ہوا کو پیدا کیا جو پانی کو بھی اڑا دیتی ہے پھر اس کے بعد اللہ سے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو اللہ نے کہا ہاں ہاں اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے اور اس سے بھی زیادہ جو سخت چیز ہے ابن آدم کا دائیں ہاتھ سے صدقہ دینا اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو یہ تمام کی تمام چیزیں ان سب سے زیادہ افضل ہیں تو میں یہ کہنے لگاتا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم زکاة بھی دیتے ہیں صدقات بھی دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان سب سے زیادہ کتنی بڑی چیزیں جو سب سے زیادہ افضل قرار دیتی ہے میں آؤں گا سید عبداللی شاہد قادری صاحب کی طرف کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجئے گا اور پھر اس کے بعد ہم گفتگوہ آغاز کرتے ہیں لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ حس بی ربی جلللہ حس بی ربی جلللہ ماں بی قلبی غیر اللہ نور محمد سلیللہ لا الہ الا ہو کھل جائیں درجنت کے دوزخ کی سب آگ بوجھے کھل جائیں درجنت کے دوزخ کی سب آگ بوجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطل ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطل ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب ذکر سب آگ بوجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سید عبداللی شاہ صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام آپ نے پیش کیا مجھے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ روحانی بھی اور مذہبی سکولر بھی ہیں اس حوالے سے بھی ہم گفتو کریں گے اور رمضان کے حوالے سے میں یہ گفتو کرنا چاہوں گا کیونکہ تیسرا روزہ ہے پھر اس کے بعد آگے کی طرح بات کو بڑھاتے افتار میں جلدی کرو سہری میں تاخیر یہ اس کی کیا لوجیک اس کی طرح نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ہر عمل اور ہر ہر فرمان اس میں بے شمار حکمت پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی اب یہاں پر جو آپ کا سوال ہے کہ افتار کے اندر جلدی اور سہری کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کا جو معاملہ رکھا گیا ہے اس میں فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اور فضیلت سے اس بات کو مختلف احادیث و طیبہ کے اندر جو ہے وہ وارد فرمایا ہے اور ذکر فرمایا ہے کہ مومن جو ہے وہ افتاری کے اندر جلدی کرے اور سہری کے اندر تھوڑی سی تاخیر کرے اور جو افتار کا یہ وقت ہوتا ہے بزرگان دین احمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ کے بالکل قریب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس وقت میں اس مقام پر موجود ہوتے ہیں اور اس دسترخان پر موجود ہوتے ہیں اور اس وقت جب بندہ جو سائم ہے جس نے پورا دن روزے سے اپنے آپ کو گزارا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اللہ کی رضا کے لئے تو اب اس وقت کے اندر اس سائم کا سہری کے افتاری کے وقت میں روزے کو افتار کرنا اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ اس وقت میں بندے کی جو بھی دعا ہوتی ہے جائز دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور اسی طرح جو سہری کا وقت ہے وہ بھی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لمحات ہیں یہ وقت اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور این اس وقت کے جو تحجد کا وقت ہو اور سہری کا وقت ہو اس وقت آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور منادی جو ہے وہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی سائل سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے ہے بخشش کا کوئی طالب کہ اسے بخش دیا جائے ہے کوئی جنت کا سوالی کہ اس کی جنت کا سوال پورا کیا جائے تو یہ دو مبارک لمحات ہیں ان لمحات کے اندر حضور کا یہ فرمانہ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا ادھر رکھوں گا مثال کے طور پر روزہ دار کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ روزہ دار ایک دستر خان پر بیٹھے ہوئیں اور اس کے اندر جو روزہ نہیں رکھ رہے جو کہہ کہتے بچے ہیں جو یہ ان سب کے حوالے سے ہی کہہ کہتے وہی سواب انہی کو ملے گا جو روزہ نہیں رکھ رہے نہیں رکھ پا رہے اور جو کہہ کہتے بیماری کے حوالے سے ہیں اس کے حوالے سے تو افطار کے اندر کیا کرنا چاہیے مثال کے طور پر کہ جیسے ایک بیٹ کے اوپر مریض ہیں ہسپیٹلوں کے اندر اس کے اندر مغرب کا وقت ہو رہا ہے ازان کا وقت ہو رہا ہے نماز کو کہتے ہیں اسی سائم والی آواز کی طرف جانا ہو تو ہمارے وہ ناظرین جو پروام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کس طریقے سے اس میں شامل ہو جائیں دیکھیں اس معاملے کے اندر جو مریض ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کو استثناء عطا کیا اور انہیں جو ہے وہ اختیار دیا کہ وہ جب صحت مند تھے تو اگر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرض کو پورا کرتے لیکن چونکہ ان کی مجبوری ہے اب اس مجبوری کے اندر ندامت ہو اس وقت میں افطار کے وقت میں جب وہاں سب میں موجود ہوں اور اس وقت سب لوگ جو ہے وہ افطاری کر رہے ہو تو ندامت کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کرے اور یوں کہے کہ یا رب العالمین یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں صحت مند روزہ انہوں نے پورا کیا اور وہ تیرے روزے کو تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے افطاری کر رہے ہیں میں تیرے اس حکم کو پورا نہیں کر سکا عذر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے لیکن تُو نے جو ہے ثواب جو ہے اس میں کمی نہیں رکھی ہے بیمار کے لیے تو تُو اپنے فضل سے وہی ثواب مجھے عطا کر کہ جو اس سائم کو روزے دار کو تُو عطا فرما رہا ہے تو یقین وعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس کی بارگاہ کے اندر بندہ التجا کرتا ہے تو وہ التجا اس وقت میں اس خاص وقت میں فوراً قبول ہوتی ہے اور جس طرح روزے دار کو اللہ ثواب عطا کر رہا ہے اس بیمار کو بھی اسی طرح ثواب عطا فرماتا رہے ہیں بہت شکریہ عجل سوید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ماشاءاللہ آپ ایسے ادارے کو چلا رہے ہیں جو کہتے ہیں نشے کی حالت میں جو ہوتے ہیں لوگ ان کا علاج کر رہے ہیں بیسکلی آپ کی تھیم کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے آپ چاہتے کیا ہے کیونکہ اتنے سارے انجیوز ہیں اتنے سارے لوگ ہیں اس کام کے حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے چاہتے بھی ہیں نہیں بھی چاہتے تو ٹو اس فیلڈ میں آئے کیا دیکھ کر ہو کیا سوچ کر کیا ذہن میں خواہ آیا آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت جامعہ بہت تفصیل کا متقاضی ہے میں اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال لوں کہ میرا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس فیلڈ میں صرف اس حد تک تھا ہم لوگ کہ بزنس کا مہن ہوں میں ایک کاروباری آدمی ہوں میرے چھوٹے بھائی نوید بھائی کوئی زیادہ جذباتی تھے بلکہ تھے کہتے ہوئے میں یہ تقریف ہوتی ہے ہم لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جوڑی افزار کے علاقے میں جب ہمارے پرمیسیز ہیں جہاں دفتر ہیں وہ ہم ساٹھ سال سے کاروبار کر رہے ہیں اس علاقے میں اکثر چوری ڈکیتی ہوئے رہا جب ہوتی ہے مال چوری ہو جانا یہ وہ تو اسوسیشن میں ہونے کے ناتے ہمارے پاس کمپلین آیا کرتی ٹھیک جب چیکنگ میں جاتے آگے جاتے تو پتہ سے چلتا ہے کہ نشہ کے مریض نشہ پورا کرنے کے لیے چوریاں اور انیکٹیوٹی میں تو کافی ٹیم تک ہم یہ کرتے رہے کہ آپس میں ڈونیشن جمع کر کے ان کے علاج کے لیے ان کو مختلف ریہیب سینٹر میں بھیج دیتے تھے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ دوبارہ نشہ میں انہی ایکٹیوٹی میں پائے جاتے تھے تو انہی مسئلوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی حمت کی بلکہ حمت ہی کہنا چاہیے اس کو کہ ہم لوگ تو شروع میں اس بات کے اگینس تھے یہ میرے بھائی کا انیشیٹیو تھا اور ہمارے منع کرنے کے باوجود انہوں نے ضد کی انسس کیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کے ہاتھوں اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہوگی یہ کام شروع کیا گیا شروع میں تو ہم نے بیس پیٹ سے یہ کام شروع کیا اور سیکھا بھی اس کام کو دن رات لگائے بھی اس کام کو اپنے کاروبار آپ کے بھائی جو نویس بات آپ کو میں روک رہا ہوں آپ کے بھائی جو نویس صاحب تھے وہ کیا اسی حوالے سے ان کو شہید کیا گیا تھا کیا ایک بات جو ہے اسی طرح ہے کہ نوید بھائی نے دو ہزار ایک میں کام شروع کیا اور ہم لوگ صرف نوید بھائی کی نوید بھائی میں سے چھوٹے تھے سپورٹ تھے ان کی دو ہزار ایک سے دو ہزار دس تھا کنہ نے کام سیکھا بھی کام سیکھا بھی اور کام پہ عبور بھی حاصل کیا اور کام سیکھا تو پتا چلا کہ یہ خالی اتنا کام نہیں ہے کہ چند مریضوں کو داخل کر رہے ہیں اور ان کا علاج کر کے انہیں گھر پہ بھیج دیں جب کام سیکھا اور اس تجربے سے گزرے تو ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ کراچی میں ہزاروں نہیں لاکھوں مریض ہیں اور خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ نشہ کر رہے ہیں ہمارے سوسائیٹی میں اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لا اینڈ آرڈ کی پوزیشن خراب ہونے میں سکسی پرسنٹ جو ہمارے شہر کے کرائے میں ان میں اڈکشنالوں کا رول ہے اس کے علاوہ جو ہیلت پرابلم ہیں ایچ آئی وی سے لے کے ٹی بی سے لے کے اور مختلف قسم کے انفیکشن ہیں اس میں بھی جو سب سے بڑا کامن انفیکشن جگر کا پرابلم جو ہے پیشنٹ میں بہت زیادہ ہے تیسرا پراسٹیوٹ ڈیٹ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتا جالا جا رہا ہے تو میں یہ ارث کروں کہ اس اڈکشن کی بہت سی سائیڈ برانچے ہیں اڈکشن کی بجائے سے ہماری سوشل ویلیو اتنی ہرڈ ہو رہی ہیں کہ بہت تکلیل سے صورتحال ہو جاتی ہے کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اس حد تک خرابی آگئی ہے اور جس میں اڈکشن کا بہت بڑا رول ہے ساتھ میں تھوڑا سا ایٹ کر دوں کہ نوید بھائی اس کام میں اتنے اموشنلی انوالو ہو گئے تھے کہ انہوں نے پاکستان سہی نہیں دنیا سے اس پہ بہت سے کورسز کیے اور پھر ہم بھی ان کے فوڈ سٹیپ پہ چل رہے ہیں لیکن دو ہزار دس میں ہماری بدقسمتی کے ڈرگ مافیا نے انہیں شہید کر دیا کیونکہ ان کی سوچ ان کی اپروچ یہی تھی کہ نشے کا علاج کرنا کافی نہیں ہے چند ایک اویرنس کے پروگرام کر دینا کافی نہیں ہے تیسرا حصہ بھی ہے کہ جب تک ہمارے شہر میں ڈرگ ٹریفکنگ نمنشیات کا ایزیلی اویلیبل ہونا اس پہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تینوں حصوں پہ کام کرنا ہے تو انہوں نے جب ہم مریض کی اسٹری لیتے ہیں تو ہمارے پر پورا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے ڈرگ لے رہا تھا کتنی لے رہا تھا تو انہوں نے یہ ساری معلومات گورنمنٹ کے اداروں کو پروائیڈ کرنی شروع کی تو اس کے بعد ان پر حملے شروع ہو گئے تیرہ اگس دوہزہ دس کو دو رمضان رمضان ہی کا مہینہ تھا میں اور نوید بھائی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں دو رمضان کو جمعہ تھا تو میں آفیس سے کسی اور کام کے سلسلے میں نکلا ہوں تو میرے جانے کے چند منٹ کے بعد ہی بندے آئے ہیں تو نوید بھائی پر حملوں کی ویسے ہم نے اتیاد کرنی شروع کر دی ہوئی تھی لیکن ہمارے چپراسی یا پی این جو ہیں وہ اتنے زیادہ سکل نہیں ہوتے انہوں نے دروازہ ناک کیا بیل دی تو ساتھ ہی چپراسی نے پوچھا آپ کون یا کیا مطلع ہے تو انہوں نے بتایا کہ ساتھ نوید سے مل لیں تو اس کی غلطی یہ کہ اس نے دروازہ کھول دیا یہ سمجھا کے جاننے والے ہیں وہ اندر آتے ہیں نوید بھائی کو شوٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ پیسے بھی ہیں لیپٹ اپ بھی ہے دوسرا سٹاف بھی بیٹھا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتے تو وہ دن تھا واقعی کراچی میں ہماری فیملی کے لیے ایک قیامت کا دن تھا شروع میں تو ہم لوگوں نے یہی پروگرام فیملی کا پریشر بھی تھا عزیزوں کا بھی کہ کراچی میں جو تھریڈ آ رہی تھی جو دنگیاں آ رہی تھی یہ کام کو وینڈ اپ کیا جائے بہرحال شکر الحمدللہ دین اور دل دماغ میں یہی بات آئی کہ ہمارا مذہب بھی جو ہمیں سکاتا ہے کہ غلط کام کے آگے کھڑا ہونا ہے سٹینڈ لینا ہے تو اس سطح ہمارے پاس ایک ریہیب سینٹر تھا جو نیو حریزن کیر سینٹر کے نام سے کام کر رہا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے تین ریہیب سینٹر اور مزید بنائی اسی پہ بات کریں گے نیو حریزن کیر سینٹر کیونکہ آپ اپنے بھائی کے حوالے سے یہاں تک آگئے کہ آپ کو اس فیلڈ کے میں آنے کے بعد آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد آپ کا سارا کے سارا کہتے ہیں خاندان آپ کو اس فیلڈ سے آنے کے لیے منع کر رہا تھا لیکن آپ نے حمد کر کے اس فیلڈ کی طرف آگئے اب آگے کی طرف کیا بات کرنی وہ ہم آپ سے دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف پھر مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں کہ ماشاءاللہ آپ ابھی افطاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں سہری کے حوالے سے لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بارہ بجے کے قریب خانہ ونہ خواہد یعنی اور سمجھے کہ یہی سہری ہے اور سو جاتے ہیں تو کیا ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھئے فق کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں روزے کے ہونے کے حوالے سے تو ایسی صورت میں روزہ تو ہو جائے گا لیکن آپ صلی اللہ خدا علیہ وسلم نے سہری کی فضیلت کا ذکر کیا اور کہا کہ تم سہری کرو اور سہری کے ساتھ روزے کو جو ہے رکھا جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ سہری کے لیے جو وقت مخصوص ہے اس مخصوص وقت کے اندر اٹھا جائے اور اس وقت کے اندر جو تعام وغیرہ کا سلسلہ اسے کیا جائے اگر اب وقت سے پہلے رات ہی کے وقت کے اندر جو ہے وہ کھانا پینا اور اس کو سہری سمجھ لینا تو یہ سہری نہیں ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو اور غور کیجئے گا اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ بس یہی سہری ہے بارہ بجے اب کون اٹھے گا اوپر یہ ہے کہ بس پجر کی نماز کے اندر اٹھ گئے اور اس کے بعد نماز پڑی اس کے بعد اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اگر آخری وقت کے اندر یعنی کہ تحجد کے وقت میں جو سہری قائن وقت ہے اس وقت میں جو ہے وہ تام وغیرے کا سلسلہ کیا جائے تو اسے روزے کو گزارنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا وہ بھوک کی شدت محسوس نہیں کرے گا اور اگر رات کے پاہر کے اندر اس نے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھایا ہے تو اس کی وہ کیفیت جو ہے دن کے اوقات کے اندر وہ کھانا جو ہے اس کو پورا نہیں پڑھ پائے گا اور پھر ایسی صورت کہنا نقاحت ہوگی جو دل متلائے گا اس کا اس کی کیفیت نہیں بنے گی عبادت کی طرف دل مائل نہیں ہوگا تو عبادت کی طرف تو بعد میں بات آئے گی میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر جو سوئے تو وہی نماز زہر میں اٹھے پھر اس کے بعد سوئے پھر اثر میں کہ اس کے بعد مغرب میں بیٹھ گئے یہ والا روزہ کیسا ہے بلکل یہ ہمارا عام طور پر جو معاملات ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تو وہ ہمیں جہنا بہت کچھ سکھاتی ہے بلکل اسی پہ بات کریں گے ناظرین مجھے اشارہ ہو رہا بریک کا ناظرین یا لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمو کے بعد رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان